اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخہ دے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اپنی دور خلافت دے اندر ایک نماز تو فارغ ہوئے تے ممبر تے تشریف لے آئے تے ممبر تے تشریف لے آکے خطبہ کی دیتا فرمان دینے لوگو جدو میں چھوٹا ساں تے میرا باپ پٹھیاں دیاں پندہ میری کانڈ تے چکا کے میں نو دڑاندہ سی تے میرے کڑو ذرا جنی بھی گلتی اندی سی تے میرا باپ میں نو ماریا کرتا سی انہی گل کر کے دے ممبر تے تشریف لے آئے کسے نے جرت کر لئی پوچھ لیا کہ سرکار آج کوئی خطاب دی سمجھ نہیں آئی بس انہی کو گل کہ میرا باپ میں نو غلطی دی وجہ تو ماریا کرتا سی ایدہ سندہ کی مقصد ہویا تو فرمان دے نے کہ ممبر تے چڑن تو پیل آنا میرے دیلے تھوڑی جی گل لائی زی کہ میں مسلمانہ دا خلیفہ ہاں اور بائی لکھ مربع ملتے میری حکومت اس گل نے ذرا میرے دل تے حملہ کیتا کہ میں اس گل لوں اپنے دلوں ہٹان واسطے اے جملے تو آڈے سامنے پیش کیتے نے تاکہ میرے دیلے جی گل لائے اور عمر جتنا تو وڈا مرضی خلیفہ بن گیا ہے اوہ یہ جڑا باپ کولو مارا کھاندہ رہے ہیں میرے بھائی جناب اسٹیج سیکٹری صاحب بڑی قدر میں انہوں نے جذبات دی کرنا اللہ دی قسم میں میں انہوں نے بڑی محبت کرنا لیکن انہوں نے جو منہوں لقب دیتے میں رابضی قسم میں بڑی مارا بندہ جے میں انہیں جو گا نہیں پتہ نہیں کی سمجھ کے میرے وڈے ویر منہوں یاد کر لیں دینے ہر سال تے میں حاضر ہو جانا نہیں تے انہ جنا میرے پیار پالے میں اس پیار دے بھی قابل میں اللہ اکبر اوہ جبلہ نا حضرت عمردہ کہ میرا باپ میں نو ماریا کردہ سی اوہ سنت ادا کردہ ہویا میں ایک لفظ بولنے لگاں کہ ساڑھے ورگا میرے ورگا بندہ سڑک پار کرن واسطے دو کھنٹے سڑک تے کھلوتا رہوے تے لوگ سڑک بھی پار نہیں کرانتے پر ساڑھے دوست میرے بھائی سارے میرے ویر امجد صاحب دے پائی میرے پائی اے جنی حزت جنہ مقام دین دینے بس اللہ یہ ننوید عجر عظیم اطاف فرمائے میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ الحمدللہ برہو تکبیر اللہم صلی علی محمد محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارک و سلم علیہ کسیرن کسیرہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل اقضتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا حاز القرآن اللہ جب اللہ رائیتہو خاشیاں خاشیاں متصدیاں من خشیت اللہ و تلک الامثال نظر بحال اننا سے لَاَلَّهُمْ يَتَفَقْقَرُونَ اے قرآن نُرَانِ شِشَا اے قرآن نُرَانِ شِشَا تے رَبْدَرَا وَخَاوَے تے جیڑا پڑھ کر عمل کماوے او کیوں نہ جنت جاوے جنہ دِلَانَ وَجَنُورَ حَقِقِقِ او پڑھ پڑھ عمل کماوے جو نابی نے قلب کمینے او راہوں بھول بھول جاوے احباب مکرم سامین محترم اج انتیسویں رات چودہ سو ترتالی ہجری اور تری اپریل دو ہزار بائیس ترتیب بکھو اٹھائیاں روزہ انتیمی رات تے تری اپریل جی اللہ اکبر رمضان المبارک دی اے آخری تاقرات ہے سانوے پتہ ہے کہ اے رمضان دی آخری تاقرات ہے لیکن کسے نو پتہ نہیں کہ کدی یہ زندگی دی آخری رات ہے خیر اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ایس رات دے اندری کچھ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے کچھ ظالم لوگ اور جاہل لوگ غلط قسم دا پراپوگنڈا کر دینے اور کئی سادہ لو مسلمان ان الفاظ نو کی بادت دے طورت استعمال کر دینے اپنیاں گڑیاں چاند گاڑیاں اکثر لوگ کانے کوالی لائی اندھیے وہ اندھا ہے کہ پہلا جے تو رابنو مناؤنا پہلے یارنو مناؤ رابن مان جاندہ یارنو مناؤنا او کھائے تے میں کہیں نا رابنو منانا سارے ہیں تو ہی سو کھائے تے جے رابن مان جائے تے ہور کسے انو منان دی لوڑ ہی نہیں رہی دی کیونکہ سب تو اچھی ذات تے رابن دی ہے نا جی تے جی دے تے راب رازی راب رازی او دے تے سارا جگ رازی تو وقت دی مناسبت نال موقع دی مناسبت نال انشاءاللہ الرحمن تاثیر قرآن دے حوالے نہ لی کچھ حرض کرانگا تو اڑی خدمتیں چاہے ہیں اور یہ واقعی بڑی تاثیر والی کلام فارسی عربی زبان دا ایک مقول ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ایدہ ترجمہ کرنڑا فارسی ترجمہ کردہ ہے کہ سخن شاہ شاہ سخنست اپنی ٹھیٹ پنجابی ایدہ ترجمہ ایمے میں کہ جڑی بادشاہ دی گل اندیئے او ساریاں گلان دی بادشاہ اندیئے ایک قرآن دی سب تو وڈی فضیلت اے وے اللہ دا کلام کیے اللہ دا کنال میرے بولنا پسند کروگے انشاءاللہ اے منو توڑے مزای دا ویسے پتاتے ہے پر اے وے کئیان دے بدلن دا وی نہیں پتا لگ اللہ تو انہوں نہ بدلائے اللہ تو انہوں میرے نالدہ دے میں تو اٹھے نالدہ ہی رکھے اللہ اکبر تو اس قرآن دے سب تو وڈی عظمت کی یہ کہ اللہ دا صرف اللہ دے کتاب نہیں اس قرآن دے الفاظ او مبارک الفاظ نے جیڑے میرے رابدے مبارک موچ و نکلے نے اور یہ ہوئی حافظ قرآن دے سب تو وڈی عظمت یہ جیڑا تو انہوں سنان دے نا اپنی گل نہیں سنان دے او گل سنان دے نے جیڑی رابدے مو نکلی رابدے مو نکلی گل کسے عام میرے جا ٹھٹے پھٹے بندے دے مو نکل دے عظمت آلی گل نہیں اللہ حافظ 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 زوک نکبول فرمائے تو میں کہہ رہے اساں کہ قرآن اللہ حافظ جلال والی کرام دا کلام جدو بندیاں دے کلام دے اندر اینی تاثیر اندھی یہ بعض دفعہ اسی دے استاد کھولو پڑھ دے رہے آن استاد بعض گل ایسی کر دے سن کہ جیڑی دل دے آکے لگ دی سی اور محسوس سندھا سی کہ استاد دے گل چینی تاثیر استاد تے انسان نے جدو انا دی گل چینی تاثیر رابد کلام چینی کو تاثیر ہوئے اور عیدی تاثیر نو قبول کرن تو بغیر کسے دا دل رہ نہیں سکتا او پامے مسلمان ہوئے تے پامے غیر مسلم ہوئے اللہ اکبر بڑے بڑے لوگ ایسے آئے کہ جنہ دیلانو قرآن نے موم کیتا جنہ دیلانو قرآن نے نرم کیتا ایتھوں تک کہ پامے قرآن دے معانی نہ پتہ پامے نہیں پتہ پڑن والیا نے اس انداز پڑیا کہ سنن والیا دے دل آپ پہ موم ہو گئے ساڑھی ایک تاریخ دس دیئے کہ مصر دا صدر ناصر ایک دفعہ گیا روس دے دورے تے اور روس دے جڑے لوگ نے روس مسلمان دا ملک نہیں لیکن مصر دا صدر ناصر روس دے دورے تے جان لگیا نال اپڑے لے کے گیا قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ اور پھر قاری عبدالباسط دی تلاوت کرنا اور پھر اس دی تاثیر اور انہ دا انداز کوئی بندہ دا انکار نہیں کر سک دا اے مصر دا صدر ناصر روس دے دورے تے کاری صاحب نو نال لے کے گیا تے جا کے روس دے صدر نو کہن لگا جی ساڑی ایک اللہ دی طرف و کلام آئی یہ قرآن اے اس قرآن دے بہترین قاری نے تُسا چمٹے ٹول کی تبلے تے بڑے سنے ہونگے تے جے آنکھ ہوتے اس قاری کو لوں میں آج تو قرآن نہ سنو ماما او کہن لگا جی حرج کی سن لئی نیا قاری عبدال باست رحمت اللہ نے صورت الرحمان دی تلاوت شروع کی تی جدو صورت الرحمان دی تلاوت کچھ گزر گئی پانچ سات منٹ دی مصر دا صدر کہیں دا مکان آنکھ کر کے روس دے صدر دے چیرے وال ویک آنکھ آنکھ چوان سو چل لے تو بعد چکے سے پچھ آ کہ جناب تُس تے اس قرآن پہلے نمبر تے من دے ہی نہیں تو اٹھا ایمان ہی نہیں دیتے تے دوسرے نمبر تے تو نویدہ مانا بھی سمجھ چھ نہیں آیا تے روحے کیوں ہو آندھا گلہ دو وے ٹھیک نے میرا ایمان بھی نہیں تے منویدہ سمجھ بھی نہیں آئی پر پتہ نہیں یہ دے اثر کینہ میں سندا جاندا سا میرا کلیجہ پھٹدا جاندا سا اور اے اللہ دے قرآن دی سچائی ہے میں سنان لگ آن اللہ دا قرآن اے تے روس دے صدر دا دے لینا فرمایا لو انزلنا حاض القرآن آلا جابل لرائیتہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ وطلق الامثال نظر بہا لنا سے لا اللہ یتفکرون اللہ فرما دینے جے اس قرآن پہاڑ تے نازل کر دین اے میرے پیغمبر سونے جو تیرے دل تے نازل فرمایا ہے اے قرآن دے و حافظ جو تو اڈے دلان دے اندر محفوظ کی تا ہے اگر اس قرآن پہاڑ تے نازل کر دیتا جان دا لار آئی تا ہو اے وکھن والے تو پہاڑ والا پنیا کھان وین دا خاش ام متصد ام من خشیت اللہ محفوظ اے اے وکھن والے تو وین دا کہ ایس قرآن دی حیبت نو اے دی جلالت نو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سگ دا اے وی ریزہ ریزہ ہو جان دا اللہ اکبر بطل کل ام سال نظر بہا لن ناس لَأَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہتے اللہ اس قرآن دی تحصیر دا اینج کر کے بھی تذکرہ فرمان دینے اللہ فرمان دینے اِنَّا اَرَزْنَ الْمَانَةَ لَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال فَأَبَيْنَا اَيَّحْ مِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ فرمان دینے اے جڑی امانتے اے ساڑھی کتاب نو اللہ فرمان دینے امانت دیتا اور تے اسان سمانہ دے سامنے پیش کیتا اے آسمانو ساڑھی اے سامانت نو تسی قبول کر لو آسمانہ ننو قبول کرن تو انکار کر دیتا اللہ فرمان دینے پھر اسان زمین دے سامنے پیش کیتا نی زمین نے نی تیرے دے بڑے بڑے دفین نے تے خزین نے موجود نے بڑے بڑے پیلوانا دا وزن اٹھایا ہویا ہی ذرا میرے قرآن نو بھی قبول کر لے زمین نے بھی انکار کر دیتا اللہ فرمان دینے پھر پہاڑاں تے پیش کیتا اے ڈے ڈے بلند و بالا پر جلال تے پرشک و پہاڑ او بھی اس قرآن نو اٹھا نہ سکے انکار کر گئے فا ابئینا ایہ ملنہا اے نا تینا مخلوقان نو اٹھان تو قبول کرن تو انکار کر دیتا صرف انکار ہی نہیں وہ اشفاق نامنہا اے تینے مخلوقان اے دے کولوں ڈر گئیاں اللہ سوال کرنا چاہنے اللہ پچھنا چاہنے جیڑی تیری امانتنو آسمان نہ اٹھا سکے زمین قبول نہ کر سکی بلند و بالا بالا پہاڑ نہ اٹھا سکے اللہ پھر تیری امانتنو چکے آکنے میں فرمایا وَحَمَلَحَ الْاِنْسَانَ اللہ اکبر ترجمہ میں یہ کر کے کرانگا اللہ فرما دے نے پہاڑ زمین تے آسمان تے نو نہ چک سکے مسلمان نہ دے نو سالان دے بچے نے چک لے اللہ اکبر اتنا پاور فل دل ہے حافظِ قرآن دا اتنا طاقتور دل ہے زمین اتنی طاقتور نہیں آسمان اتنے طاقتور نہیں پہاڑ اتنے طاقتور نہیں جتنا اے حافظِ قرآن دا دل طاقت والا ہے کیوں؟ کیوں کہ اید وچے اللہ دا قرآن محفوظ ہے اور ویکھو اس قرآن نل جڑی شیع جڑ دی گئی قرآن آبتِ اللہ ہے یہ نا جیڑی شیع اس قرآن نل جڑ دی گئی اللہ نے اس شیع نویں اللہ بڑا دیتا ہے اللہ ذوالجلال والی قرآن فرمان دے میں مہینے آن دیتا داد بارہ بڑھائی یہ پر او نہ بارہ مہینے آنے جو کسے مہینے نو وہ شان نہیں ملے آ جو رمضان نو ملے ہے تے کیوں ملے ہے کیوں کہ دے وچہ میرا قرآن آیا ہے اللہ اکبر ایس وقت ساڑے تے سب تو زیادہ شان وڑا مہینہ سایہ فکرن ہے سایہ فکرن نہیں بلکہ ہن رخصت دیاں تیاریاں دے اندر ہے اور ساڑے کڑو جاندہ نظر آ رہے ہیں اے رحمتاں اے برکتاں ساڑے کڑو رخصت دیاں نظر آ رہی ہیں بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں اس مہینے دندر عبادتاں کیتیاں رج رج کے نوافل پڑے رج رج کے اللہ دے سامنے روئے گڑ گڑائے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ماریاں غریبانالتاور کیتاں اور بڑے ہی بدنصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں نے مہینہ سوتیاں گزار دیتاں اللہ وڑا کہندہ ہکنا رب دی رحمت والے ہار پروں گڑ پائے ہکنا رب دی لانت والے پار سے رانتیں چائے ہکنا رب دی آنکھے لگ کے اوے کیتیاں نیک کمائیاں من کر کسے گناہ والیاں تے بن پڑنا سر چائیاں تے لنگ گیا رمضان دوان دا جنہاں رکھے انہاں دا بھی لنگ گیا تے جنہاں نہیں چکھے لنگ انہاں دا بھی لنگ گیا رمضان دوان دا تے جو کر رب لنگ آیا کسے میں چھوڑا حاصل ہویا تے کسے سے آپ پاچایا اللہ اکبر قرآن رمضان وے چایا رمضان سارے مہینے آن دا سردار بن گیا اللہ اکبر قبیرہ قرآن جس رات وے چایا اور رات ساریاں راتانی لیلت القدر سردار بن گئی ایک قرآن جس سینے دے آیا اور سینہ میرے محمد الرسول اللہ دا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ساریاں سینے آن دا سردار بن گیا ایک قرآن جس غار وے چایا اور غار ساریاں غاران دے سردار بن گئی ایک قرآن جس مکہ دے مدینے میں چایا آئے شہر ساریاں شہران دے سردار بن گئی اللہ اکبر کیوں وئی انہ ساریاں دے سرداریاں دے سبب کیے قرآن کی سبب بے قرآن سبب ہے سب دی سروری سب دی سرداری دے سبب اللہ دا قرآن ہے مکہ شہران دے سردار بن گئی قرآن دے وجہ تو مدینہ شہران دے سردار بن گئی قرآن دے وجہ تو اللہ سانو سارے انو مکہ بھی وخائے دے مدینہ بھی وخائے اللہ اکبر مکہ دے مدینے دی ہر بات نرالیے اے مکہ دے مدینے دی ہر بات نرالیے اے نہ دھواں شہران دی کی تی رب رکھوا لیے اے پہلی نظر جا پہن دی کوئی آس نہ رہن دی اے پہلی نظر جا پہن دی کوئی آس نہ رہن دی اے تاں بخش اجان دائے جیڑا شرک تو خالیے اے پہلی نظر جا پہن دی اے پہلی نظر جا پہن دی جیڑا شرک تو خالیے اے مکہ دے مدینے دی ہر بات نرالیے اللہ سارے آنوں مقامات دی زیارت کروائے خونتے کھل گہنے اللہ ذوالجلال والی اکرام جویں مکہ دے مدینہ کھل گیا ہے یہ میں سارے آن دیاں جے باوی کھول دے اللہ اکبر اے غار حرا سونی مکہ دی فضا سونی غار حرا سونی مکہ دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے اوہی عزم توالیے اے مکہ دے مدینے دی ہر بات نرالیے تے رحمت مسجد چونوالے ہو آؤ نا میں تو آنوں ایک بڑا پر رحمت توفہ سنا ماں کوئی توفہ کسے وزیر نو کوئی دیندہ ہے کوئی توفہ کسے افسر نو دا عقیدت مند دیندہ ہے کوئی توفہ کوئی عقیدت مند کسے مولوی صاحب نو دیندہ ہے کوئی توفہ حافظ مبین نو دیندہ ہے اللہ اکبر پر آؤ ذرا میں توفہ دسان اے ما زمزم تو سونا ہور توفہ کی ہونا ما زمزم تو سونا ہور توفہ کی ہونا رج رج کے پیہا جی اے تھے لائے بالیے اور تاک رات ہے انتیسویں تاک راتے آخری تاک راتے مسجدہ نامی مسجد رحمتے جدے کڑوں دعا کرن لگاؤں ذات بھی رحمت والیے تے تسی اللہ دی رحمت حاصل کرن واسطے ذرا آمین بھی بلند آواز نڑ کہہ دے آجے ہو سکتا ہے میری دعا نڑوں تو آڈی آمین کم وہ خوا جائے دعا کیا ہے رمضان مہینہ ہوئے اے نڑ مکہ تے مدینہ ہوئے آمینہ کھو نا رمضان مہینہ ہوئے اے نڑ مکہ تے مدینہ ہوئے اے نا دعا شہرانہ آل اسا یاری لالیے اے مکہ تے مدینہ دی ہر بات نرالی اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابانو اجازتاں دیتیاں نے اے میرے صحابیو جاؤنا حبش والحجرت کر جاؤ حبش دا بادشاہ بڑے نرم دل والائے او دا نام نجاشیے جاؤنا او دے ملک دے اندر جا کے پناہ للو اللہ اکبر صحابہ اے کرام گئے نے اے درو کو جمکہ دے مشرکہ نے پروگرام بنایا اے نا نو جا کے مسلمانا نو حبش وچو نکلوا دئیے اے نا نے توفے تہائے فے کٹھے کی تے حبش دے اندر چلے گئے نجاشی نو جا کے ملے دے جا کے کہیں دینے اے نجاشی اے تے مساڑے کو جو پگوڑے غلام آئے ہوئے نے اے توفے ساڑے والوں قبول کر لے تے انہا غلامانو ساڑے حوالے کر دے اللہ اکبر نجاشی کی کہیں دائے پاہ میں تُس ہی دعویٰ کر دے او توڑے غلام نے پر میں انہا نو اپنے دربار دے اندر بلاؤں گا انہا دی گل سنانگا تے جن ہی دیر تک میں انہا دی گل نہیں سنانگا میں کوئی فیصلہ نہیں کرانگا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان آنو نجاشی نے اپنے دربار دے اندر طلب کر لے آئے اے مسلمان نجاشی دے دربار دے اندر آئے نے لیکن اے نا دے اون دا طریقہ کیا ہے سارے اون دے نے چھر چکا اون دے نے سلوٹ مار دے اون دے نے سلامیاں لیں دے دین دے اون دے نے لیکن مسلمان آئے نے چکے ہی کوئی نہیں نجاشی کہیں دے اے تُسا میرے دربار دے قانون دی خلاف ورزی کی تی ہے میرے سامنے چکے کیوں نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے کی کہیں دے نے اے نا مسلمان آنے اپنا امیر چنے آئے تے جعفر تیار نو چنے آئے اے میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے جعفر کی کہیں دے آئے اے ساڑھے کو اللہ دا ایک نبی آئے انہیں سارے آن دے در تو اٹھا کے ایک دے سامنے چکا دیتا ہے اللہ سانو اپنے در تے چکن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسم جنہ رابضہ شکر کریے نا انہیں تھوڑا ہے اللہ نے پوجن واس تے ذات دیتی تے اپنی تے سرکار دیتی تے میرے مصطفیٰ دیتی کیوں بھئی دربار اللہ دا تے سرکار حمدی صاحب کاری عبدالفی صاحب نہیں آئے اچھا اللہ اکبر تو دربار اللہ دا تے سرکار میرے مصطفیٰ دی سرکار تے اینا دوان شہیاں دے ہندیا اینا دوان ہستیاں دے ہندیا کسے تیسری ہستی دی لوڑ اللہ تو گواہیں اسی رازیاں اور گلی گلی اس تیری وانڈ دا تیری تقسیم دا اظہار کر دے پھر نیا اور کی کہی نیا دار مولا باجو ساڑا دربار کوئی نہیں سوڑے نبی بینا ساڑی سرکار کوئی نہیں دار مولا باجو ساڑا دربار کوئی نہیں سوڑے نبی بینا ساڑی سرکار کوئی نہیں وہ سیر مولا یکے بندے نو جھکاونا چاہی دے اوکھے ویلے رو رویوں سے نو منونا چاہی دے پلائیوں دے اگے سب نو پھیلونا چاہی دے بینا رب سچے سوڑا پکار کوئی نہیں دار مولا باجو ساڑا دربار کوئی نہیں سوڑے نبی بینا ساڑی سرکار کوئی نہیں اوکھے کسے لٹاں والے اتے دل ڈول دا نہیں اوہ والیل زلفان والا سونا پل دا نہیں آنکھ ہو جائے سبحان اللہ اڈے سست ہو گئے آج میرے پیغمبر سونے تھی تاریف اڈا قیمتی جملہ میں پیش کیتا ہے تو اسی ستے رہ گئے ہو اوہ کسے لٹاں والے اتے دل ڈول دا نہیں اوہ والیل زلفان والا سونا پل دا نہیں سارا جگرال کے ویو دے مول دا نہیں سانو اے ہو جہاں کسے دا پیار کوئی نہیں در مولا باجوں ساڑا دھر بار کوئی نہیں سونے نبی بینا ساڑی سرکار کوئی نہیں اللہ اے دو میں چیزیں سانو مبارک فرمائے تے اے دو میں تھاوائیں اللہ سانو مبارک فرمائے اے نہ دے اندیاں اللہ سانو باقی ہر تھا تو بچا کے رکھے اللہ اکبر کبیرہ اوہ تسی میرے سامنے مسلمانوں چکے کیوں نہیں جعفر کئی دے نے سونے نسانو سارے اندران تو اٹھا کے ایک رب دے درتے چکا دیتا ہے اچھا میں ایک توڑے بارے گار سنیئے کہ توڑا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اچھا عقیدہ نہیں مریم علیہ السلام دے بارے توڑا عقیدہ اچھا نہیں کہیں دے نے جی کیوں اچھا نہیں ساڑے کھولو سن کے دے ویکھو ساڑا عقیدہ سنو تے سہی ساڑی پکار سنو تے سہی اہے سنے آئیں تو اٹھا جیڑا نبی ہے اوہ دے تے کوئی کلامی نازل ہن دیئے جعفر کین لگے بلکل قرآن اتردہ ہے اہے جی اوندہ جیتے میں لوں پڑھ کے بھی سناؤ اللہ اکبر تقریران تے سارا جگ کردائے پر موقع دی مناسبت نڑ کوئی کوئی کردائے موقع دی مناسبت نال تقریر ہوئے آندھر نا ویلے دی نماز تے کوئیلے دیاں ٹکران اللہ اکبر موقع دی مناسبت نال تقریر ہوئے تقریر ہو اندیئے جعفر تیار کھڑے ہوئے بادشاہ نجاشی سنن کیوں ساڑا عیسیٰ نبی دے بارے عقیدہ اچھا نہیں کیوں ساڑا بی بی مریم سلام اللہ علیہ دے بارے عقیدہ اچھا نہیں ذرا سنتے سئی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْكِیَا فَتْتَخَذَتْ مِنْ تُونِہِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ اِنِّي عَوْزُ بِرْرَخْمَانِ مِنْ کَا اِنْكُنْ تَتْقِیَا قَالَ اِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِیَا قَالَ قَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ خُوَالَيَّ حَيِّنُنُ وَلِنَجَا لَهُ آيَةً لِّنَّاسِ وَرَحْمَتَمْ مِنَّا وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيَا فَحَمَلَتْ هُفًا تَبَلَتْ بِهِ مَقَانَنْ كَسِيَا فَعَجَاءَ هَلْمَخَازُ اِلَاجِ ذِي النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِ مِتْتُ قَبْلَ حَالَ وَقُمْتُ نَزِيَمْ مَنْسِيَا اللہ اکبر سیدہ مریم دی شان سورہ مریم پڑھ کے بیان کی تھی اللہ اکبر اچھا سنیا عیسیٰ پیغمبر دے بارے تو اڑا کی دا چنگا نہیں اہے اونہ ری شان بھی سن قرآن بھی چھو اللہ اکبر کی کہیں دے نہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَةَ وَجَالَنِي نَبِيَا وَجَالَنِي مُبَارَكَنْ اَيْنَمَا كُنْتُو وَا اوثَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاتِ مَادُمْ تُحَيَّا وَبَرَّمْ بِي وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْ بَارَنْ شَقِيَا وَالسَّلَامُ وَالَيَّا يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْوَا سُحَيَّا زَالِقَئِسَ بْنُو مَرِيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الْلَذِيمِ فِيْهِ يَمْ تَرُومُ جَدُو مَرِيَمْ عَلَيْهَ السَّلَامِ دِي شَانِسْ نَجَّاشِي نَسُنِي جَنَابِ عِيسَى دِي شَانِ قُرْآنِ وِي جُسُنِي ایک تِن کا پکڑیا تے کی کہیں دائے اوئے مکے وی چو آکے اے نا مسلماناتے عیسیٰ تِ مریم دی قُس تاخیدہ الزام دین والے ہو آ میرے خاتھ وے چتن کا اے اے نے جو عیسیٰ تِ مریم دی شان سنائی ہے اے نے اُز شان دے اندر اے ستیلے برابر بھی وعدہ کاٹا کی تا ہی نہیں اللہ اکبر اور نقشہ کیا ہے کہ ہبشے دے دربار نجاشی دے دربار جنہیں درباری نجاشی دے بیٹھے نے نا سمیت نجاشی دے قرآن سن کے اکھا میں چو چھم چھم آنسو چل رہے ہیں اور قرآن نے نقشہ کی تھی ہے فرمایا وَعِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ الْرَسُولِ تَرَا آئیُنَهُمْ تَفِیزُ مِنَتَّمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ یَقُولُوْنَا رَبَّنَا آمَنَّا اُفَقْتُ بَنَا مَا اَشْشَائِ دِی جدو قرآن نو سنیا اکھا میں چوان سوابیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے تے زبان تو کی کہ انہیں رب بنا آمنا اللہ سونے آسی تیرے قرآن تے ایمان لے آیا فَقْتُ بَنَا مَا اَشْشَائِ دِی اللہ سانویں گوائی دین والیاں میں چلے خلے اللہ اکبر اتنی پرتاثیر کلام کہ نجاشی دے درباری روپ ہے او نا دی آنکھا میں چوان سواے غیر مسلمہ کولو قرآن نے اپنی عظمت دا لوہ منوایا کیونہ منواے اے میرا کلام نہیں کیونہ اپنا لوہ منواے اے تیرا کلام نہیں اے کسے خطیب دا کلام نہیں کسے شیخ دا کلام نہیں کسے مولوی صاحب دا کلام نہیں کسے عالم دین دا کلام نہیں ایک کلام ہے تو ربِ رحمان دا کلام ہے کیوں نائے دے تاثیرہ ہون جی اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر دے اندر گئے تُس ہی جان دے ہو کہ طائف والیہ نے میرے پیغمبر سونے نرسلوک کی کیتا ہے جوان نو جوان طاقتور قسم دے بدماش لڑکے میرے پیغمبر سونے دے پچھے انہا دھڑائے اور انہا ظالمانے میرے پیغمبر تے پتھر برسائے بلکہ میرے یاد آیا ہے اللہ والا اپنے لفظان دے اندر نقشہ کچھ دا ہے فرمان دے نے بچے بڑے اور تانالے بچے بڑے اور تانالے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اتے تے پتھر پہ برسان دے اے زخمی ہوئے جسم نبیدہ وقت اے جویں پر نالا حالت ویغ فرشتے روئے تے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آکھیا حضرت جے دیو اجازت میں نو کران تبا میں اینا تائیں جنا نے مارے اے تینوں تے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا کر دے ارض دعائیں اے تائف وچ بسن والے تو انو خوش رکھے رب سائیں اللہ اکبر اس شہر وچوں میرے پاک پیغمبر خون دے اندر لٹ پت واپس تشریف لیا رہے ہیں نار میرے پیغمبر دا غلام ہے زید بن حارسہ مکہ شہر تو تھوڑا جا پچھے ایک وادی آئیے ایک خجوران دی وادیے جنو وادیے نخلا کے آجاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر سونے نے پروگرام بنایا ہے اے زید پیارے آ کیوں نہ ہوئے سوادیے نخلا دے اندر کھلو کہ اللہ نر رابطہ کر لئیے تحجدی نماز پڑھ لئیے اللہ دی قسمیں قسمتان والے اے لوگ نے جنانو اللہ نر رابطہ نصیب ہندائے اللہ نر گلہ کرن دا موقع ملدائے اے اپنی امہ دے سامنے جو رونائے اپے دے سامنے جو رونے بیوی دے سامنے جو رو رو کے دل دا حال بیان کرنے کدھے اللہ دے درتے آیا کر کدھے اس ربنوں میں منایا کر کدھے او دیاں تصوییاں میں پڑیا کر او دے درتے گڑ گڑایا کر او دے سامنے ندامت دے آنسو بہایا کر او دی رحمت نو آزم آیا کر اللہ اکبر کبیرہ وال عزت راتی اٹھ کھلو من دی ہاتھ بن کے تے کہدی ہو من دی وال عزت راتی اٹھ کھلو من دی ہاتھ بن کے تے کہدی ہو من دی سونے رابیا کے چھم چھم او دا رو رو ارش ہلا دے تو سائیں وحد تناد وجہ دے تو دل کدسیاں دے تڑفہ دے تو اور کی کہنے اللہ دے درتے آکے اللہ نو ارزان کی کرنیاں نے اللہ تیرے در جے آدھر کوئی ہور نہیں میری آمنتہ نے تیرے اگے زور نہیں میری پاپاں دی گھٹھڑی پھروڑ نہیں ایک نظر خیادی پا دے تو نہ ویخ میری آتک سیرانو نہ پول کی دو دیاں لیرانو نہ ویخ میری آتک سیرانو نہ پول کی دو دیاں لیرانو پران کر دے ماف فقیرانو پران کر دے ماف اللہ سارے دردیں ٹھکرائے ہوئے سارے زمانے دے ٹھکرائے تیرے درتے آگے نہیں اللہ اے نانو زمانے نے رہ دیتا ہی اللہ اے نانو زمانے نے درکار دیتا ہی اللہ سونیاں اے تے سارے لوگ بدنامے زمانہ نے اللہ اے رسوائے زمانہ لوگ تیرے درتے آگے بیٹے ہوئے نہیں تیرے سامنے ارزاں کر دے نہیں نہ ویخ سڈیاں تک سیرانو نہ پول کھتو دیاں لیرانو پران کر دے ماف آکھو آمین پران کر دے ماف فقیرانو ایک رحمدہ نظر پا دے دو میں نوے سے گلتوں انکار نہیں پاپی میرے جے آوے جسن سار نہیں پر تیرے جے آوے تھے کوئی غفار نہیں تیرے جے آوے تھے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ اکبر تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے وادی نخلاج کی کرن لگے نے تحجد پڑن لگے نے کی کرن لگے نے اللہ سالوں میں تحجد دے وقت اٹھ کے اللہ دے سامنے رون دی تو فیق دے کیوں جی او دو جو رون ہیں تے جدو رونہ کسے کاموی نہیں اونا جدو رونہ او دو دا رونہ کسے کاموی او دو دا چیخنا او دو دا چلانا او دو دا پچھتانا کسے کام نہیں آوے گا تے پھر آج جی اللہ نو منع لئے آج رج رج رولو اکھیوں نی کوئی اتھروں سامب نہ رکھیوں نی نا روندیاں روندیاں تھکیوں نی تد ہونہ رحمت پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگدائی کو پھیرائے اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڑا یک کے سفر لمیرائے میرے نبی سونے تحجد پڑھن لگے نے زید نال کھلوتا ہویا ہے میرے پیغمبر نے اچھی آواز اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تکیڑیاں اے تاں پڑھ دینے فرمایا ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ عالم الغیب والشہادات ہو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 پڑھ رہنے دے ادھروں نصیب جاگے نصیب جاگے نصیبین شہر دے بارہ ہزار جنہ دے جنہ قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں میرے سونے نبی دی زبانوں قرآن سونڈ لے آئے بستی دا نام کیے نصیبین حافظ ابن کسیر رحمت اللہ نے لکھیا ہے اور جیڑے جن اتھوں دے لنگ دے نا پہ اونا دی تعداد کی نہیں ہے بارہ ہزار کیوں وہی رمضان المبارک دے جمعہ دے اشتہار سارے چھپوانے ہیں میرے سنے ہی ساری چھپوانے ہیں کیوں وہی کسے دے اشتہار دے بارہ ہزار دا مجمع کٹھا ہوندے انسان پارہ ہزار نہیں کٹھے ہوندے تے بارہ ہزار جن اللہ اکبر قرآن سنیاں تے قرآن سنیاں میرے سونے نبی دی زبانوں کلام رحمان نام قرآن جیڑا سنا رہے اے سونے نبی سلطان تے کیوں نہ ہوئے ہدہ در رستہ آسان اللہ اکبر قرآن سن کے اپنے ستھی جنہ دے کول گئے اللہ حضور جلال والی کرام نے سونے تے وی اتاری اور جیڑی سورت دیاں ایتا میں پڑھ لگا ہوں سورت دا نائی سورت جن کی نائی سورت الجن فرمایا کل اوہیا علیہ انہو ستمان فرم من الجن فقالو انہا سمعنا قرآنن عجبا یا حدیئے لر رشد ف آمن نابی ہی ولن نشرے کا بے رب نا اہادا سونے آ لوکانوں دس دےو میرے والوئی کی تی گئی ہے ایک جنہ دی جماعت نے کان لاکے قرآن سنیاں تے اپنے یاران جنہ ویچ جا کے کی کئی دینے اللہ اکبر رحمت مسجد والو حافظہ باد روڑ والے ہو بلال روڑ والے ہو ہون تک شانِ قرآن تو سا میری زبانوں سنیئے آو ہون تو آنو شانِ قرآن میں جنہ دی زبانوں سناؤں اللہ اکبر یہ جن شانِ قرآن اپنے جنہ ستھی ہیں دے سامنے بیان کر لگے لے اور کی ہیں دینے انہا سمینا قرآنن عجبا انہا سمینا قرآنن عجبا آجا سی بڑا عجیب قرآن سن کے آئے ہیں اہے کی کر دے او قرآن یادی اے لر رشدے او قرآن تے سدھے را دی ہے دید دے فآمنا بہی پائی سدھی سدھی گل جے ساڑھے گھڑو تے او قرآن سن کے کنٹرول نہیں کیتا گیا سدھے او دے تے ایمان وی لے آئے ہیں فآمنا بہی رمضان دیاں انتی راتاں دے اندر پیارے بیٹے حافظ حسیب کو لوں اللہ دا قرآن سنے آئے ذرا جنہ نے قرآن ایک وارہ سنے آئے وعدہ کر لے ایسے شرک نہیں کرانگے آج اسیوی اللہ نڑ وعدہ کر لئیے اللہ سنے آن تیرا قرآن سن کے ایسے شرک نہیں کرانگے جے بیدتی آن تے اللہ آج تو بعد بیدت نہیں کرانگے جے چوٹھے آن تے اللہ آج تو بعد چوٹ نہیں بولانگے بے نماز آن اللہ آج تو بعد نماز نہیں چھڑانگے اللہ اکبر گاڑاں کڑنے آن اللہ سونے آج تو بعد سونے بول بولانگے رشوت کھانے آن اللہ آج تو بعد حلال کھانوانگے سودی کا روبار کرنے آن اللہ آج تو بعد شری کا روبار کرانگے اللہ اکبر کبیرہ در در تے سر جھکانے آ اللہ تیرے سامنے سر جھکا وانگے اللہ اکبر کبیرہ جمیں جنہ دے قرآن سنن دا مول پہ آئے یہ میں تو آڑے قرآن سنن دا بھی مول پہ جائے گا اللہ اکبر کیا اندھے نے اللہ اللہ قرآن سن لیا تے آج تو بعد ایسا شرک نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارکاہ دے اندر میری دعا ہے کہ اللہ ساڑے دل ایسے بنا دے کہ قرآن دی تاثیر نو قبول کر سکا قرآن دا قصور کوئی نہیں قصور ساڑے دلاند ہے کہ نو قبول نہیں کر دے اللہ سنو مومن اور پاک دل عطا فرمائے اللہ سنو قلب سلیم دا مالک بنائے اللہ سنو قلب منیب دا مالک بنائے اور بر بد بخت اور ٹیڑے دلاتو ہاں ٹیڑے دلاتو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سارے انو محفوظ فرمائے اور قرآن سن کے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو عوضہ اثر قبول کرن دی توفیق اتا فرمائے پائی جان پیارے محترم سعید مغل صاحب فرمائے رہنے کہ کاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دی قسم دل نو کچھ ہندہ جے رحمت اللہ علیہ عجیب ہندہ کیوں امجد صاحب ہے گل کے نہیں رابضی قسم انج آہاں سال بالکل سال ہو آج تے پورا انگریزی مینے انہ دے صاحب نڑوی آج سال ہو گیا اللہ اکبر لیکن انجل اگدہ جی میں فبدہ ہی نہیں ہے رحمت اللہ علیہ اوہ بہاراں اوہ پیارے پیارے سمیں اوہ پیارے پیارے موسم کہ جس جلسے دے اندر حضرت تشریف لیونا لوکان اکھاں بارک مسجد دے دروازے یا رکھنیاں قدوں پیارا چیرہ کاری صاحب دا نظر آوے تو ساڑے دل نو چاہے ناوے اللہ اکبر ہاں ہاں اللہ ذوالجلال والی اکرام میرے شیخت کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور پھر میرے نارتے جو پیاروں نادا جو محبت ہے ایسی اوہ کوئی یہ تھے دس سندی ضرورت نہیں امجد فاروق صاحب خود بزاتے خود اس چیز دے گواہ نے شاید تو آڈے ویچو بھی کوئی بندہ گواہ ہوئے گا اللہ اونا اس محبتہ سیلا اونا انو جنر دی شکل چاہتا فرما دے وی اللہ اکبر نہیں پہلے قرآن کیری آیت پڑھئی ہے جی نون والقلم وما یسترون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون نون والقلم ویسترون لکا لأجرا غیر ممنون نون والقلم ویسترون نون والقرآن نون والقلم ویسترون نون والقلم ویسترون وَهُمْ نَائِمُونَ فرماندے نے میں پڑھیا علامہ صاحب میرے پچھے بیٹھے سان فرماندے نے قاری صاحب ایک ہزار میری طرف سے لیکن ایک بار پھر پڑھ کے سنائے فرماندے نے میں پھر پڑھ کے سنایا علامہ صاحب پھر کہندے نے قاری صاحب ایک ہزار اور میری طرف سے اللہ ساڑے پیارے ہاں تے اپنی رحمت دی برکہ نازل یقین جانو اصل لوگ اوئی سن جڑے دین دا کم کر گئے ہیں نا اصل لوگ اوئی سن ساڑے وچھ تے بناوٹ رہ گئی ہے ساڑے وچھ تسنو آ گئی ہے ساڑے وچھ اللہ حضور جلال والی کرام دی رضا والا جذبہ مفقود ہندہ نظر آ رہے ہیں ختم ہندہ نظر آ رہے ہیں اللہ اونا تے اپنیا رحمتا نازل فرمائے اور اونا دیا سیرتا تے سانو بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے چند میرے حضور منہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندہ چند میرے حضور اس دن جتی تو پھگ میں وارا اجے نا حق ادائی ساری چماعت خیش قبیلہ نالے بینہ بھائی اجے لتھا نہیں چاہوے میرے سونے ویرہ اجے لتھا نہیں چاہوے میرے سونے ویرہ کوئی نہیں ہو دی شاندہ چند میرے حضور منہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندہ اور نات نبی دی پڑھ دا پڑھ دا جے کر میں مر جاما قسم خدا دی سو سوواری میں رب دا شکر اداما بنے کاری دی گل ہووے رب دا فضل بنے کاری دی گل ہووے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شاندہ چند میرے حضور منہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندہ میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندہ اللہ حکم ولولا اِذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا مَا يَكُونُ لَنَا اَنَّا تَقَلَّمَ بِي حَاذَا سُبْحَانَكَا سُبْحَانَكَا ہے میں میں بھی سُبْحَان ہے تم ہی سُبْحَان ہے اے شاوی سُبْحَان اے میرے پیغمبر اے شاہ تے جائی نہیں تے تو میں جیا نہیں سُبْحَانَكَا حَاذَا بُحْتَانٌ عَظِيمٌ آئے 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 وہ صدقہ مُسَدْقَا وہ نبی کی باوفا بیوی وہ صدقہ مُسَدْقَا وہ نبی کی باوفا بیوی وہ طہرہ متہرہ طہرہ اور وہ حریمِ آشنا بیوی وہ جس کے حجرے میں رحمت اللی العالمی رہتے تھے رہتے ہیں تیرے حجرے کو ہم گمبتِ خِزرہ بھی کہتے ہیں جیڑی تُسی میں نے نظم کہی ہے وہ میں نے یاد نہیں انشاءاللہ میں آئندہ سال یاد ضرور کر کیا ہوں اچھی عظمت ہے امی عیشہ میں سنی ضرور ہے لیکن میں نے اوندھی نہیں اوندھی ہوندھی تے میں کتے انکار کرنا سی تے میرے خیال دے مطابق ہونہ اجازت لینی چاہیے دیئے کیونکہ میرا آئندہ اگوں پروگرام جڑھا ہے نا وہ کاموں کی جا کے بزرگان دے پچھے دعا منگندہ پروگرام ہے کیوں جی حمجہ صاحب تو انشاءاللہ اپنے میل ملاقاتاں تے ہوندھی رہنیاں نے اللہ تعالی اس محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اس خلوص دے اندر اللہ تعالی مزید برکتہ نازل فرمائے اے اس پیار نو اللہ جنت جلے جائے اے اس پیار نو اللہ اتھے جا کے بھی ختم نہ کرے اینا محبتان دا مل جڑانا او جنتی ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالمین وآقبت للمتقین والصلاة والسلام وآلہ رسوله الكریب اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم مرحمہ لَا احوالِنَا وَلَا تَنظُرْ إِلَى سُوْعِ اَعْمَالِنَا یا شَافِي الْأَمْرَاضِ شْفِي مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اَزْحِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسَ وَشْفِي اَنْتَشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ السَّقَمَا اے اللہ سی بڑے گناہگاراں ساڑھے گناہ معاف فرما دے اے اللہ پہلے پچھلے سری جاہری زاہری باطنی صغیرہ کبیرہ ساڑھے سارے گناہ معاف فرما دے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ سانو اپنے گناہ بخشوان دی توفیق عطا فرما گناہ بخشے گئے پھر ساڑھی عید ہو جائے گی تُو راضی ہو جائیں گا ساڑھی عید ہو جائے گی اللہ ساڑھی تر راضی ہو جائے اے اللہ سانو معاف فرما دے پریشانہ دیاں پریشانیاں اللہ دور فرما اللہ مشکلات اجکرے ہوئے بندیاں واسطے آسانیاں پیدا فرما بے اولادان واللہ نیک سالے اولادان عطا فرما جو نرینہ اولاد دے خاش مند نے نیک بیٹے عطا فرما اللہ جو بیٹیاں دے خاش مند نے نیک نصیبہ والیاں بیٹیاں بھی عطا فرما دے اللہ ساڑھیاں اولادانو نیک کر دے اللہ ساڑھیاں اولادانو سانو میں ساڑھیاں اولادانو میں نمازی بنا دے اللہ سانو تے ساڑھیاں اولادانو نیک تے نمازی بنا دے اللہ سانو اپنے دین واسطے پسند فرما لے اے اللہ سانو اپنے دین واسطے قبول فرمال ہے اللہ میرے پیارے بیٹے عبدالحادی نو مننو سانو دھوہ باپ بیٹے انو اللہ زندگی دے آخری سانس تک دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمال اے اللہ سب دیا اولادہ نو نیک کر دے والدین واسطے راحت دا سامان بنا دے اللہ جنہیں بیمار نے شفاوہ عطا فرمال دے اے اس مسجد دے اندر بین والے ہاں مچوں کوئی بیمار یا انا دے عزیزہ مچوں رشتے دارہ مچوں والدین پینا پائی عزیزو اکارب اللہ جو بھی بیمار نے سب نصحت کاملہ عاجلہ تا فرمال اللہ نیکیاں کرن والے ہاں دیا نیکیاں قبول فرمال ہے اللہ اس مہینے دے اندر تیرے دروازے تے تینوں منان واسطے بیٹھن دی غرزنال اتقاف کرن والے حضرات اللہ انا دا اتقاف قبول فرمال ہے اللہ انا دا اتقاف قبول کر کے انا دے گنام معاف فرما دے اللہ جیڑی کو رہا دے ایک دو رہ گئی ہے اللہ انا نو ساڑے واسطے بھی دعا کرن دی تفیق عطا فرما اللہ میرے جائے آجز مسکین واسطے اللہ ساری امت مسلمہ واسطے اپنے ملک واسطے اللہ انا نو دعا کرن دی تفیق عطا فرما پھر یا اللہ جدے جدے حق اے تیرے سائلین اے تیرے خاص فقیر جدے جدے حق دعا کرن اللہ دعا قبول فرما لے اللہ اس اتقاف نوے نوازت ذریعہ نجات بنا دے اللہ ساڑے فوت شدگان نو ماف کر دے اللہ میرے بھائی جان امجد صاحب اور انا دے دیگر برادران اللہ انا دے والدین تے اپنیا رحمتہ دا نزول فرما اللہ بشری غلطیاں تو درگزر فرما اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اللہ نیک والدین دی نیک اولاد اللہ انا نو بہترین اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ والدین دے نقشے قدم تے چل کے نیکیاں نی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت نہ لے اس مسجد رحمت نو آباد فرما دے رہن دی دنیا تاک اس مسجد نو آباد فرما اللہ جو انو آباد کر دے نونا دے کرا نو آباد فرما کاروبارہ دے اندر خصوصی برکتہ نازل فرما رمضان دا مہینہ جاندہ نظر ہوندہ ہے اللہ ایسا کچھ بھی نہیں کیتا اس مہینے ویج سوائے سستیاں تو سوائے غفلتاں تو اللہ ایسا کچھ بھی نہیں کیتا اللہ ایسا نو سارے انو معاف فرما دے اللہ ایسا 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 غلطیاں تو درگزر فرما اللہ ایسا ایسا خطاما لغزشاں معاف فرما دے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکانت التواب الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَائِن بِرَحْمَتِكَ اَرْحَمَ الرَّاہِم